بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سوما آمین اور یہاں پہ جو ہے وہ پھر کھانا جو ہے وہ باہر سے آیا کیونکہ طبیعت میں اتنی حمد جو ہے وہ نہیں تھی جس سمیں کہ کھانا بنا سکوں تو پھر باہر سے کی اپسی کے برگر جو ہے وہی منگوال یہ تھے اور یہاں میری سسٹرز جو ہیں وہ انگوٹھا جو ہے وہ لائکے بٹن پہ چھپکا دیا اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بیل بٹن کے ساتھ سبسکرائب بھی کر دیں کیونکہ بہت ساری سسٹرز کے شکایت رہتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی نیو ویلوگ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ آیا ہے اور کافی کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ ہمیں پتا چلتا کہ کافی عرصے کا آیا ہوئے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یا تو سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوتا یا بیل بٹن کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تب ہی نوٹیفکیشن نہیں ملتا یہ دیکھیں آج پھر بارش ہو رہی ہے ویسے ابھی تو وہ ہمیں تو نہیں پتا تھا وہ ابھی بھائی آیا ہے نا تو اس نے بتایا کہ اس طرح باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے گیلا گیلا جو ہے آ رہا تھا اندر آیا تو گیلا گیلا تھا تو ابھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی جو ہے بوندہ باندی ہے بارش ہو رہی ہے اور ہمیں بتا چلا جب کی ایف سی رائیڈر ہے وہ ہی میں بتا رہی تھے میں نے کہا میں پتا ہی نہیں تھا اور جب وہ آئے پر اصل میں وہ تھوڑا سا پانی تھا تو میں نے اسی لئے اس سے گوئی کہ میں نے کہا کیا بارش ہو رہی ہے کوئی آل باہر نہیں ہے لیکن بڑی مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے یہ سیکیورٹی ہے نہیں 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 کوئی اور ہے کوئی اور ہے ایسے نہ پٹائی نہ وجہے کہیں کیوں بنائی ہے بھئی ہماری کاری کی ویڈیو ایسے نہ پٹائی نہ کریں یار کیوں گنڈی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ دپہر کا نیکسٹی کا کلی ہے دوپہر سے موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہو گیا تھا بلکل بارش کا موسم تا بارش ہو بھی رہی تھی اور تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو ہم نے پھر ایسی جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ کے تو نکال کے سائیڈ پر رکھ دیا تھا اور آپ ببل ریپ کو دیکھ رہے ہوں گے اوپر لگا ہے جو سارا اوپر ایسی کی اوپر ہم نے لگایا ہوتا تاکہ اوپر سے ہوا جو ہے وہ باہر کولنگ نہ جائے تو وہ ہل رہے تھی تیز جو ہے وہ ہوا تھی اچھی خاصی تو کافی اچھا جو ہے وہ لگ رہا تھا اور تھنڈی تھنڈی ہوا ایسی کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی اور ابھی بس کھانے کا ٹائم ہے تو میں کھانا بنا رہی ہوں کچن میں آ کے گرمی کچھ زیادہ نہیں لگ رہی بس ایسے ہلکی ہلکی سی جو ہے وہ گرمی جو نورمل سی ہلکی ہلکی سی گرمی ہوتی ہے وہ بس لگ رہی ہے اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ موسم جو ہے وہ اچھا ہو گئے ہیں تو چکن ہی بس میں نے سوچا کہ بنا لیتی ہوں کیونکہ زیادہ محنت طلب کام جو ہے وہ آج میرے سے نہیں ہونا تھا کیونکہ طبیعت جو ہے وہ پہلے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتر ہے کمر کا در جو ہے وہ کافی ٹھیک ہو چکے ہیں بس ہلکا ہلکا جو ہے وہ ہے کیونکہ ریسٹ میں نے کافی کر لیا تھا تو یہ ویسے بھی میرا ریسٹ جب بھی ہوتا ہے نا مجھے کمر کا در جب بھی مجھے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ریسٹ کے ساتھ ہی میرا جاتا ہے ادروائز کوئی بھی پین کلر کچھ بھی میں لیتی رہوں جب تک میں ریسٹ نہیں کرتی میرا یہ در جو ہے وہ نہیں جاتا تو بس ابھی چکن بنا رہی ہوں کھانا بنا رہی ہوں اس کے بعد جو ہے وہ آج تھوڑا سا ارادہ ہے کہ باہر جائیں گے کیونکہ اتنا اچھا موسم جو ہے وہ ہوا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی لیکن ابھی ہوا جو ہے وہ بند ہو گئی ہے لیکن پھر بھی موسم کا جو ہے وہ دل کر رہا ہے کہ موسم کو جو ہے باہر جا کے انجوائے کریں تو بس اسی لئے بس جلدی جلدی کام جو ہے وہ میں ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور ہمارے کچن میں نا لائٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ ییلو ییلو لائٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے ہم نے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو وائٹ کلر کی جو ہے وہ لائٹ لگائیں کیونکہ ییلو لائٹ سے نا بلکل ڈیم ڈیم سا بلکل نا ڈیم ڈیم سا جو ہے وہ نظر آتا ہے اور صحیح طریقے سے جو مطلب جو کھانے کا کلر ہوتا ہے نا وہ بھی چینج ہو جاتا ہے ییلو لائٹ کی وجہ سے جیسے اگر رائز بنایا تو وہ بلکل ییلو لگیں گے ایسے جیسے ان میں حلدی ڈالی ہو میں نے اس طریقے سے لگ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے یہ لائٹ ہمارے پاس یہ رنگ لائٹ تھی ابھی تو ہم نے یہ نکال کے یہ لگائی ہے بعد میں انشاءاللہ اوپر والی لائٹ بھی چینج کریں ہم یہ موٹر بائٹ کیوں نکال رہے ہیں کیوں کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ کھڑے 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 ہیں کہ سوانی لگ رہی تو موٹر بائٹ کیسا ہے وہ دیکھیں گھیلی ہوئی رہی ہے اور آپ کو ایک وجہ ہم باک پہ نکلیں اور جس میں دار رہا ہوں جس میں دار رہا ہوں ارسا یہ سلپی سٹیک اور یہ کدھر کر رہی ہیں میں بیٹ سے جاتا ہوں یہ کیا کرنا ہے اس کو بکر کیا اسے ایک من بکریں اس کو ذرا تھوڑی جیلے یہ کہا ہوں گی کہا ہے آپ کو آپ جانتے ہیں سٹیں آپ بکر کرکان جاندی ہے یہ gemeinsی بکر ہے ٹھیکڑا میں گھیل جاندی ہے اچھا جو بکر ہے اچھا جو بکر ہے اچھا پتہ ہے ابھی ہم بائک پہ بیٹھ کے یہاں تک پہنچ گیا ہیں یہ دیکھیں ہرے 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 اچھا میں اتر رہی ہیں ایک منٹ اتر رہی ہیں مجھے اسٹا پہ بہت ساری سسٹر پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ کارنیول اوپن ہے تو کارنیول اور ساری چیزیں یہاں پر بند ہیں کچھ بھی اوپن نہیں ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت زیادہ نظر نہیں آ رہا تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے ایسے لائٹس ہیں جہاں پر وہ کارنیول ہے اور یہ بلکل بند ہے بلکل بھی اوپن نہیں ہے تھوڑے دیر کے لیے بھی اوپن نہیں ہوتا اور تارش کا سمان دیکھیں کتنا اچھا مزے کا جو ہے تارے 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 نکلے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے لائٹس کتنی زیادہ ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہوتا ہے رات کے ٹائم اور یہ ہے جی رات کا ایک بچ رہا ہے اور ایک بچے ہو رہی ہے ہماری لانگ ڈرائیو ہم جو ہے وہ نکل آئے کیونکہ بہت زیادہ ہمیں اندر گھٹن گھٹن سی ہو رہی تھی لیکن ہم باہر آئے جب باہر سے واپس گئے تو اس کے بعد تو نہ ہی پوچھیں کیونکہ باہر ہوا جو ہے وہ بند تھی اور حبس حبسہ جو ہے وہ بس ویل ہو رہا تھا ابھی تو ہم بائک پہ ہیں بائک پہ اچھی خاصی جو ہے وہ تیز ہوا لگی تھی بڑا مزارت انجوائے کر رہتے اور یہاں پہ میں بہت ساری سسٹرز جو ہے وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیوں میڈ کیوں نہیں رکھتیں جب آپ کی اتنی طبیعت خراب رہتی ہے تو آپ میڈ کیوں نہیں رکھتیں تو اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر میں میڈ رکھ لوں نا تو جس طرح میں میں پھر بیٹھ ہی جاؤں گی کیونکہ جھاڑو لگانا کام کرنا اس سے آپ کا وزن جو ہے وہ منٹین رکھ سکتے ہیں آپ اپنے ویڈ کو اور اگر آپ بیٹھ جائیں گے یہ کام جو ذرا تھوڑے سے محنت والے کام ہوتے جس سے آپ کا پسینہ نکلتا ہے نا یہ والے کام اگر آپ چھوڑ دیں اور باقی عام کھانا پینا برتن وغیرہ دھونا یہ عام کام تو جو ہے وہ ہر عورت ہی کر رہی ہوتی گھر کے یہ تو کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہوتے لیکن جھارو لگانا جو ہے بیک پین والوں کے لئے ذرا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر میں بلکل بیٹھ جاؤں تو پھر میرا ویڈ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا اور مجھے تھائرائیڈ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ویسے ہی ایک ایشو ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ ان کا ویڈ جو ہے وہ بہت جلدی بڑھتا ہے تو یہ وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میٹ جو ہے وہ رکھنے نہیں دیتے ہمیں بہریہ والے جو ہے وہ ابھی آج کل پہلے آتی تھی بلڈنگز میں بھی کافی میں نے دیکھیں میٹز آتی جاتی تھی کافی دفعہ میں دیکھ رہی ہوتی تھی کہ آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں جب ہم باہر نکلتے تھے تو صبح صبح کے ٹائم پہ آ رہی ہوتی تھی اور کافی لوگوں نے رکھی ہوئی بھی تھی لیکن ابھی انہوں نے خاص طور پہ وہ جو ایک پامفلیٹ ہے وہ چھپوا کہ انہوں نے ہر گھر میں جو ہے وہ جیلیور کروائے کہ آپ نے میٹ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے ان دنوں میں جب تک کرونا ہے تو کرونا کے دنوں میں جو ہے وہ میٹ الاؤ نہیں ہے تو ابھی آپ کوئی بھی میٹ جو ہے وہ گھر پہ نہیں بلا سکتے تو بلڈنگ کے اندر آئی نہیں سکتی مجھے ویلا کا پتہ نہیں ہے لیکن بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ میٹ نہیں آ سکتی تو یہ وجہ ہے دوسری اور بس اس وجہ سے جو ہے ابھی تک تو فی الحال اور دوسر تیسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے باہر جب آپ رہ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور خود کرتے 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 اتنی عادت بن جاتی ہے کہ پھر وہ ان کے بغیر آپ کا ٹائم ہی نہیں گزرتا تو مجھے یہ جو چھوٹے مٹے کام ہیں یہ کام لگتے ہی نہیں ہیں مصروفیت ہوتی ہے لیکن جو ہے یہ مجھے ایسے ہی کہ ایک سر پہ بوجھ ہونا ان کاموں کا اس طرح نہیں لگتا مجھے ایک عادت سی جو ہے وہ بند چکی ہے میری اور سارے جو باہر رہنے والے ہیں وہ میری اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح مطبع ہر کام جو ہے انسان خود کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں لائٹ جو ہے وہ لائٹس کتنی زیادہ ہیں یہاں پہ کافی اچھا لگ رہا ہوتا ہے الحمدللہ سیف ہے باہر سیکیورٹی جو ہے وہ ہر وقت ہی رہتی ہے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا باہر گھومنے پھر نیمی رات کا ایک بجا ہے لیکن ہم الحمدللہ بڑے آرام سے جو ہے وہ باہر اس طرح لانگ ڈرائیب کر رہے ہیں اور بس ہماری غریبوں کی لانگ ڈرائیب ہوتی ہے یہی ہماری لانگ ڈرائیب ہے بائک پہ بیٹھ کے جو ہے وہ انجوائی کرنا اور کافی اچھا لگا بڑا مزہ آیا یہ ہاؤسپیٹل پیچھے جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ تو ایک بیلڈنگ جو جہاں پہ لائٹس ہون ہے یہ بہریہ کا ہاؤسپیٹل ہے یہ ہی پہ آکے میں اپنے ٹیسٹ کراتی ہوں انشاءال کو بھی ایک دفعہ یہ ہی پہ چیک کر آیا تھا بس بسم اللہ کرو یار نہیں جم کرو اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نا جو اسو کیا کہتے ہیں بائک پہ تو ہم نے واک کر لیا انجوائی پہ واک کر لیا بائک پہ تو ہم نے لانگ ڈرائیب جو ہے وہ کر لیا انشاءال نے فرس ٹیم دیکھیں اپنی لائس میں پراؤت تھی اپنی لائس میں جب ہم باہر لکھتے ہیں ای اللہ کتنا موٹا ہے یہ تو ڈڈڈو اس کو پکڑے ہیں بسم اللہ اور نہ اچھا بائک پہ تو ہم نے لانگ ڈرائب کر لیا تو پھر اشار کہتے ہیں کہ ابھی میں نے واک کرنی ہے اور ٹین واک کرنی ہے میں نے تو پھر ہم نے کہا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چلو ہے میں نے جو ہے پھر ایسے کرنی ہے جسے کرنی ہے جب ہرے میری موپائل کی جو بیٹری ہے وہ بھی لوگ ہو چکی ہے میری موپائل بند ہو چکی ہے نہیں جارے گھر کب جا رہے ہیں کب چا رہے ہیں ابھی نہیں جا رہے ہیں باہرہ بھب سر یہ دور ہوتا ہے ہم نے چاہتا ہے یہ میں نے بھاتا ہے نہیں ہوتا لگے جو میرا ویٹ ہے وہ اپنے پہلے والی جگہ پہ پہنچ چکا ہے اس میں دو تین دن جو ہے نا دو کتے دن ہو گئے دو تین دن ہی ہو گئے نا دو تین دن ساراں سے پڑی ہی بیٹ کے اوپر کوئی کام بھی نہیں کری کچھ بھی نہیں کری تو مجھے ایسے لگ رہے جیسے میرا بیٹ جو ہے وہ پہلے والی جگہ پہ پہ پہنچ چکا ہے تو اب پھر سے دوبارہ سے سٹرگل کرنی پڑے گی دھیان سوشان ادھر جی ریس ہیں لگ رہی ہیں دیکھا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کے اوپر ریس ہیں لگ رہی ہیں اس لائیڈ کے اوپر دونوں باپ بیٹی کی کہ کون جیتے ہیں اچھا بھئی ہم جا رہے ہیں گھر تو ابھی پھر آپ سے ملیں گے نیکس ویلوگ میں اب دست جاتے ہیں سوتے ہیں کیونکہ ایک بجے کا ٹائم ہے آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں دو میں یاد رکھیے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا اور پوزیٹیو راہ کریں تو دو میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ